اسلام علیکم بیارے بچوں ہم کامپریہنچن کر رہے ہیں چپٹر گریٹ کیالیخ صاحب اسلام کی آج ہم اس میں لرن کریں گے ہاو ٹو سپل کہ ہم ورڈز کے سپلنگ کیسے یاد کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ ٹفز ہیں کہ آپ کو جو ہے نا لکھنا چاہیے جو بھی آپ یاد کریں تاکہ آپ دیکھیں کہ دوسرا جب آپ سپلنگز بولتے ہیں تو فوکس آن دا فونکس ان کی آواز کیسی ہے اور آواز کے ساتھ کون سے جو ہیں الفابیٹس وہ آتے ہیں تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنے میں آسانی ہوگی پھر ان کو سپلنگز کو لکھ کر چیک کریں تو سب سے پہلے ہے کیلی فیٹ آپ دیکھیں کہ کیلی فیٹ اس میں پی ایس جو ہے وہ ایف کی ساؤنڈ نکال رہا ہے اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ڈائیگریف کہتے ہیں اور کیلی فیٹ کا معنی ہوتا ہے خلافت آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر تین بڑے آسموں میں پھیل چکا تھا تو اس کے بعد نیکس ہے اینی میز آپ دیکھیں کہ اے اینی میز اگر آپ فونکس پہ کریں تو اینی ایم آئی ای ایس اینی میز ایک دشمن ہو تو اس کو اینی می بولتے ہیں زیادہ دشمن ہو تو ان کو اینی میز کہتے ہیں تو اینی میز کا مطلب ہوتا ہے دشمن شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے ہمیں شیطان ہمیں برائی کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے پیارے بچوں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور سیدھے راستے پہ قائم رہنا چاہیے پھر ہے ری سائٹ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اگر ری سائٹ ر اے سائٹ جو ہیں جس طرح سے آپ فونکس آواز نکلتی ہے ویسے ہی آپ سپیلنگز کو کوریلیٹ کریں تو آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا ری سائٹ کا مطلب ہوتا ہے اونٹی آواز میں الفاظ کی ادائیگی کرنا تو اگر آپ میں جو آپ کو ورڈ سکھا رہی ہوں میرے ساتھ آپ اونٹی آواز میں بولیں تو آپ کی پروننسییشن بہتر ہو جائے گی ری سائٹ تو پیارے بچو لیڈر 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 کا مطلب ہوتا ہے راہنما لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے لوگوں کی راہنمائی کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور ہر بنتایا لیڈر بن سکتا ہے وہ اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے اور ہمیں کس کو فالو کرنا ہے ہمارے لیڈر کون ہے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمیں ہمارا ایمان تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے نبی سے محبت نہ کریں ان پر ایمان نہ لے کے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک ہر ایک چیز کے بارے میں خوشی غمی کیسے منائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سچ بولنے والے رحم کرنے والے رحمت العالمین آپ کا لقب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے تو اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی چاہتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں ہر ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اس کے لئے آج سے آپ اپنے اوپر قرآن مجید ادو تردیمے کے ساتھ پڑھنا لازم کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری what is a dictionary dictionary کیا ہوتی ہے اب تھوڑے سے میں نے spelling تو آپ کو بتا دیئے باقی جو آپ کو words کے meaning نہیں آتے تو آپ وہ dictionary میں سے دیکھ سکتے ہیں dictionary کس کو کہتے ہیں a book of words arranged in alphabetical order that shows how to spell the words and tells their meaning ایک کتاب ہوتی ہے جس میں سارے جو words ہوتے ہیں وہ alphabetical order میں arrange ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ spelling بولتے کیسے ہیں pronunciation کیا ہے اور words کے meaning کیا ہے اب آپ جو ہے وہ internet کے تھروں اپنے mobile phone کے تھروں یا لیپ ٹاپ پہ بھی dictionary کا استعمال کر سکتے ہیں that means they are arranged from a to z یعنی alphabetical order میں a سے شروع ہوتے ہیں اور z تک جاتے ہیں finding a word in the dictionary to find a word in the dictionary you must use the guide words the guide words are the words at the top of the page ہر page کے اوپر ایک guide words ہوتے ہیں جیسے اس میں acrobat and adore are guide words all the words on this page come between these two words in a b c order جیسے acrobat ہے پھر a c کے بعد a d آئے گا پھر a d یعنی a c اور a d کے درمیان سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں وہ ان دونوں pages بھی آپ کو ملیں گے ان کو guide words کہتے ہیں تو once you find a word in the dictionary you look at its definition the definition is the meaning of the word یعنی آپ اس کی definition دیکھتے ہیں اس کا مانی جانے کی کوشش کرتے ہیں in a dictionary the definition will often include definition میں کیا کیا آتا ہے spelling آتے ہیں syllabus آتا ہے کہ اس word کے کتنے parts ہیں pronunciation آتی ہے اس کو بولتے کیسے ہیں parts of speech speech کے حساب سے وہ کون سے part میں fit ہوتا ہے source اور origin کیا ہے اور اس کی common meanings اور plural forms کیا ہے جیسے یہ ایک لفظ ہے acrobat تو acrobat کے تین حصے ہیں تین syllabus ہیں acrobat آپ دیکھیں کہ ان کے بیچ میں چھوٹی ڈیش ڈالی ہوئی ہے پھر یہ part of speech کے حساب سے noun ہے اس کی origin french and greek ہے اور اس کی دو definitions دی ہوئی ہیں کہ one that perform at gymnastic feasts جو کہ gymnastic کے کرتب دکھاتا ہے one skillful at exercise in intellectual and artistic areas جو کہ skillful ہوتا ہے جس کے اپاس honor ہوتا ہے exercise میں اور artistic areas میں اس کے plural forms جمع کو acrobats کہتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں syllabus بھی بتائی ہوئی ہے pronunciation بھی بتائی ہوئی ہے parts of speech یہ noun ہے تو abbreviation use کی ہے جگہ بچانے کے لیے اور اس کی origin french اور greek ہے اور meaning number one اور meaning number two بھی دیا ہوئے اور اس کے plural forms بھی دیا ہوئے اس طرح سے آپ dictionary سے نئے ورڈ سیکھ سکتے نیکسٹ ہے looking at a definition میں آپ دیکھیں یہ spoil ہے اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیش نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے split نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک ہی سلیب ہے اس طرح سے ہم dictionaries کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی vocabulary کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں